پرچی مافی ہے نا ان کا اپنا قانون ہے ایک اپنی زندگی ہے کوئی یعنی کی شرم نہیں ہے تو گناہ کسے اور دا اپنے سر چاڑنا ہے وہ یہاں پہ گورک دندہ کھول کے بیٹھا بیس اربی لیتے ہیں مالک کوئی اور ہے بچارہ گناہ اس کے سر جانا ہے ہے کدھا اٹھا وہ زفر ہے داری اللہ وہ میں نہیں پتا تھا نوے اک کے دو رہے ہیں یہ نادرہ کی آنکھ کے نیچے سارا کام ہو رہا ہے ان کتنے پیسے دی ہیں آپ نے بیس اربی حالانکہ لکھا اوپر داس اربی ہوا ہے لیکن لینے انہوں نے بیس ہے بیس لینے ہیں اگر موڈ سیکل چھوڑی ہو یا نہیں میری ذیمہ داری نہیں ہے یہ کروڑوں ربے کی روزانہ کی دیاری ہے اور گیا اب یہاں پر وہ باگے ہیں اب یہاں پر جو مرضی فری لے جائے جائے کسی کی موڈ سیکل لے جائے ان کو کوئی پروانے جتنا مرضی کرنے دل خون کے آنسو روتا ہی روتا ہے آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں وہاں جو پرچی مافیا نا ان کا ایک اپنا قانون ہے ایک اپنی زندگی ہے اب ان کو پکڑنے کا بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا شرم ہی نہیں آتی ان کو ان کو غیرت ہی نہیں ہوتی اسلام لکھوں پرچی کٹوائی تھی آپ نے ادھر نہیں بیسی گھڑی کرتی ہے بیسی گھڑی کرتی ہے آج 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 لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک روپیہ نہیں لیکن یہاں پر بھی آج 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 نہیں کیسے اب تو میرے باہی باز آ جائیں؟ آج 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 ہاںBooks spill رaps آج 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 یہاں میں اپنے پیسے ہمیں رہے ہیں لیکن وہاں ہوگا ڈاک شماعی ہے اگر آپ کو کائی تھی نور سے خشر کر تھی جی؟ کائی تھی جی؟ ان کے کنے پیسے ہیں؟ ان کے پیسے اللہ صرف جانتے ہیں ان کے پیسے داس ہی لے گا اگر پسا رہا چاہاں ان کے پیسے دا سا رہے ہیں ان کے پیسے بہت جائے گا کسے دا سا رہے ہیں؟ ہنے پیسے ہی پیسےους شرم نہیں ہیں تو کسی اور دا پنے سر چاڑ گا ہے لیکن کیا نمازلہ دے نمازلہ سر چاڑ گا ہے سر تانوں بتا بھی فیر پیاد ہے اسے جو کہنا ہے مالکوں نے وہ کرنا اس نے وہ یہاں بے گورک دندہ کھول کے بیٹھا بیسور پہ لیتا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں روٹی کمانے کا وہ بھی اتنا پیارا لڑکا ہے مالک کوئی اور ہے بچارہ گناہ اس کے سر جانا ہے پکڑا جب جائے گا اس کے اوپر پرچہ ہو جائے گا آپ صاحب کہتے ہیں اسے میں نے اوپر چارجنگ نہیں کرنی سر میں تو بھی وہ لڑکا کھانا کھانے گیا ہے پچھ لو لو کہ میں سامنے کپی اللہ مونڈا کھانا کھان گیا ہے وہ زفر ہے داری اللہ وہ میں نہیں پتا تھا نو بے اکے دو رہے ہیں میں نے کہا دو منٹ کریں میں آیا دو منٹ چاہے ہیں دو منٹ دو بیچ آیا ہے ہمیں دو منٹ دو بیچ آنا ہے ہمیں کیوں بھئی اٹھا کتا ہے پہلے مانگ رہے ہیں یہ پہلے پیسے مانگ رہے ہیں یہ بی سر پہ ہے مانتا پہ بھی بی پہ پرچی پہ لکھا ہوا ہے دس سر پہ جی دس سر پہ لکھا ہوا ہے مجھے پتا ہے یہ دس سر پہ بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو یہ سر کیا یہ کیوں کر رہے ہو پہلے 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 رہے ہو کوئی کوئی اور مذہوری کر دو نہ اپنے سر پہ لو مجھے پتا ہے تم لوگ ملازم ہو وہ کیسا رفو چکر ہو ہے یہ نادرہ کی آنکھ کے نیشے سارا کام ہو رہا ہے اور میں اتنا حیران ہوں کہ لوگوں کے پیسے حقلال کے پیسے ہیں آپ تو دیئے ہیں دس سر پہ ہیں آپ نے دس ہی لیوں گے بیس سر پہ کسی اس کے بیس سر پہ میرے بھائی دیں ہیں آپ کے حقلال کی کمائی ہیں دس سر پہ ہیں دو دس سر پہ ہیں کوئی اور تھا یہ نہیں تھے آپ خود بھی تھوڑا سا کریں خود بھی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ایسی ایڈجسمنٹ ہو کہ آپ خود پیسے ساتھ لیں یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کیسے ہم ان کو دس سر پہ دیں اوپر ایسی دس سر پہ کر کے روز کے پچاس سر پہ اوڑاتے ہیں حالانکہ لکھا اوپر دس سر پہ ہی ہوا ہے لیکن لینے انہوں نے بیس ہے بیس لیں سا جی میں آپ کو پہلے بھی ھوڑا رہا ہوں خود کہہ ہوں وقت پیسے بھائی میں نے پارکنگ لگائی نہیں پارکنگ لگائی نہیں نکل گیا وہ کیا حال ہے کیسے ہیں تقریبا دس سر پہ لگا موڈ سر پہ چوری ہو گئی تو میری زیمہ داری نہیں ہے تقریبا دے ہو گئے تو تڑھا کی کھالے موڈ سر پہ چوری ہو گئی تو جاو تھانے جاو اندازہ کریں ناظرین یہ اتنا بڑا مافیا ہے اتنا بڑا مافیا کے جسے کنٹرول کرنا نممکن ہے یہ کروڑا روزانہ کی دیاری ہے اور یہ ناظرہ کے دفتر کے ناک کے نیچے اور ساتھ پریس کلپ کا دفتر ہے اور یہ دیوار لگتے گورنر ہے اس کی آپ اندازہ کریں اور یہ گورک دندہ یہاں پر سرعام چلتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ معاملت ختم ہو جائیں گے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا نو نیور یہ لوگ اسی طرح لٹے جائیں گے اپنی جیبیں غالی کرواتے جائیں گے اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا کتنے پیسے دیئے بھائی تو نے کنے پیسے دیئے بی اپنی پیسے دیئے بھی ٹھیک پیسے دیئے اپنی پیسے دیئے کتنے پیسے دیئے بی اپنی پیسے دیئے ٹھیک کڑی کرنے کے ابھی دیکھتے ہیں آپ سے کتنے پیسے لے جو ساری کیا کہتا ہے فری لے جو فری لے جو ابھی یہاں پر وہ باگے ہیں اب یہاں پر جو مرضی فری لے جائے کسی کی موڈسک لے جائے ان کو کوئی پروان ہے یعنی کہ سارا ہے ہی دکورک زندہ کتنے پیسے آپ سے دریافت کر رہے ہیں ابھی تو آئے ہی ہے اب نہیں آئے گا وہ اچھا اب نہیں آئے گا اچھا وہ پیسور پہ لے رہا تھا دس ور پہ ٹکٹ ہے اوپر تو دس ور پہ لکھا ہو ہے لیکن لوگوں سے پیسور پہ لے رہا تھا لیتا ہے ہاں جی آپ سے بہن کتنے پیسے لیے ابھی دیئے نہیں ابھی دیئے نہیں کتنے مانگی تو میرا خیال ہے دس لے کے ہوتے ہیں اکثر بیس ہی مانگتے ہیں اب بڑ سب ایک صافی ہے ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کرائم کو بڑا قریب سے دیکھا ہے انہوں نے بڑ سب کی کہندی ہوئے پرچی مافیا جڑا ہے یہ روزی چار تو پانچیزار موڑ سکل کھلوں دی یہ دس ہزار ایکسٹرالندن ہے ایسے ہی ہے کیا کہتے ہیں آپ میں تو آئی ڈی گارڈ بنانے آنے تھا انہوں نے یہ مافیا کو ختم ہونا چاہیے کئی جوہاں پہ سٹینڈ نہیں ہے صدقی کا گلہ بھی لگا ہوا ہے جو سیدھا دہشت کردوں کو جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے ایسے یہ دہشت کردی کے علامت ہے آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا یہ پولیس کی آنکھیں بند ہیں یا چھوٹا طب کا دیکھنا ہی نہیں چاہتا پولیس کا یہ ساری کرپشن سے بڑے ہوئے ہیں سب کرپشن سے بڑے ہوئے ہیں سب کرپشن سے بڑے ہوئے ہیں صحیح ہو سکتے ہیں معاملہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہوا ہے اب اسے نکالنے کے لیے جسکوں کا پورا کٹیں یا تو ایک حصہ حراب ہو ناسور ہو تو کٹ کے پھینک دیں ہر سارے جتنے بھی فراد ہیں جتنے بھی گورک دندے ہیں ان کا پردہ تو مچا کروں گا اپنا خیال رکھے گا لگا